سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ایک عابد شب بیدار شخصیت تھے وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما رواہ ہونے کے باوجود ایسے مرد درویش تھے جن کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جنہوں نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتے تھے ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکسرت نوافل پڑھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تحجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک نہائیت خشو و خضو کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے پانسو ستاون ہجری کی ایک شب وہ وضائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں تین بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر تین رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہر مرتبہ دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں ان کے شرقہ استحال کر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ یہ خواب دیکھ کر سخت مزدرب ہوئے بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے میرے آقاوں مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا میری جان مال آل و آلاد سباقہ مدنی پر نسار ہے خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے بیس آیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو کے اہل دمشق سلطان کے یقا یق آزمِ سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر بیس پچیس دن لگتے تھے لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہائیت تیز رفتاری کے ساتھ تیہ کیا اور سولویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے والے دروازے بند کروا تھی پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے تمام اہل مدینہ نے نہائیت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں سلطان کو خواب میں دکھائی گئی تھی سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو انہوں نے ارج کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو البتہ دو خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو سلطان نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہی دو آدمی ہیں جو انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھال اٹھا لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو انہوں نے بتایا کہ روزہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکرِ الٰہی میں مشکول رہتے ہیں سلطان نے ان دونوں کو وہی اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابرِ شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچے یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا اہلِ شہر ان دونوں کی تعریف کرتے تھے اور بظاہر کوئی چیز قابلِ اعتراض نظر نہیں آتی تھی لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا یکا یک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا یہ ایک سرنگ تھی جو روزہِ اقدس کی طرف جاتی تھی سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا سادہ مزاج اہلِ مدینہ بھی ان بھیڑیا نمہ بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدہ رہ گئے سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور انہوں نے دونوں ملعونوں کو باپا زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے ان سے نہایت غزبناک لہجہ میں مخاطب ہو کر پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر معمور ہوئے ہیں ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کارے ثواب نہیں ہے لیکن افسوس کہ این اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا سلطان کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختیوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے علاؤ میں ڈلواتیں یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت تاری ہو گئی اور شدت گریہ سے ان کی گھگی بند گئی وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے گھومتے اور کہتے تھے ذہن نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھو دی جائے اور اسے پھگلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا چائے سلطان کے حکم کی تعمیل میں روزہ اتھر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھو دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے یہ سیسے کی دیوار روزہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ عبد تک قائم رہے گی آج بھی اہل مدینہ سلطان نوربدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا نام نہائیت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محبے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی حاصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے اس کے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے مل گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے اللہ کی محبت رکھیں آمین دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگ کو کوئی واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل لاٹکیشنز آن کر لیجئے اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو اللہ نکے بان موسیقی